اسلام علیکم کوکیم ویتارہ میں خوش شامدید کیسے ہیں آپ سب امید اللہ کے فضو کرم سے آپ سب بلکل ٹھیک تھا خیر خریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کچن میں بنانے جا رہے ہیں خویب ادام والی کلفی بنانی بہت آسان ہے آئیے سٹارٹ کریں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو فوراں ملیں آپ کی فیڈبیک سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے آئیے دیکھیں یہ کلفی بنانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لیے میں نے ایک لیٹر فل فیٹ ملک لیا ہے یہاں پہ اس کے علاوہ جو چیزیں استعمال ہوں گی اس میں نے ہاف کپ ڈرائی ملک لیا ہے یعنی خوشک دوت لیا ہے چارپ ٹیبل سپون بھر کے چینی کے لیے ہیں یہ گرائنڈیڈ نہیں ہے دوسری چینی ہے اور ہاف کپ ہی میں نے بادام لیا ہے کھویا لیں گے ہم سو گرام یہاں پہ اور کھویا کے علاوہ جو چیز اس میں جائے گی وہ ہیں دو سلائز ہم بریٹ کے شیوز کریں گے اس کا براؤن پورشن اتار دیں گے اور سینٹلوارا وائٹ پورشن ہم یوز کریں گے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں یہاں پہ لے لیا ہے میں نے ایک پین اور اس کے اندر ہم ایک لیٹر دوڑ دال دیں گے یہاں پہ ابھی میں نے اس کو چولے پہ نہیں ٹڑھایا اس کی بھی ایک وجہ ہے ودہ یہ ہے کہ اس میں میں نے رائی ملک ایڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اس میں مکس کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کو ویسک کے مدد سے اچھے سے مکس کر لیں گے کیونکہ پہلے اگر ہم بوائل کرنے کے لیے رکھ دیں تو اس کے لامس بن جاتے ہیں گھٹلیاں بن جاتی ہیں جو کافی دیر سے پھر ہمیں اس کو ملٹ کرنی پڑتی ہیں تو اس لیے پہلے ہم اس کو مکس کریں گے اور بعد میں اس کو چولے پہ چھڑھاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اب ہم اس کو چولے پہ چھڑھا دیا ہے دودھ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اب ہم اس کے بوائل ہونے کا انتظار کریں گے تو یہ دیکھیں اس میں بوائل آ گیا ہے یہ دیکھیں اب ہم فلیم تھوڑی سی سلو کریں گے اور میڈیم فلیم کے اوپر ہم اس کو پکائیں گے اچھا اب مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس کو پکا پکا کے تھوڑا کم کرنا ہے یعنی اسی کونٹیٹی کو کم کرنا ہے اگر یہ لیٹر دودھ ہمارا ہے تو تقریباً پاؤ یا ڈیڑ پاؤ ہمارے پاس رہ جائیں اتنا ہم نے اس کے اوپر چھولے پر پکانا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہم چمت چلائیں گے تاکہ دودھ جو ہے وہ جلے نا نیچے سے اور اچھے سے یہ بوائل ہو کے کم ہو جو دیکھیں تھے ان پانچ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو بوائل ہوتے ہوئے تو اب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ڈالیں گے برڈ برڈ کی چھوٹے چھوٹے میں نے پیسز کر لیئے ہیں اب جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا تو برڈ اس میں اچھے سے مکس ہو جائے گی اور اس کا فلیور ایک بہت اچھا سا آئے گا اب ہم ڈائنگل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کھویا ڈالیں گے اس میں اور اس کو ہم وسک کے مدد سے مکس کریں گے تاکہ یہ کھویا بھی اچھے سے دودھ میں مکس ہو جائے ساتھ ساتھ یہ پکاتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہمارا چیزیں اس میں ایڈ ہوتی جا رہے ہیں اچھا چینی میں نے اس میں شامل کی ہے چار ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو اپنی مرضی سے اس کو کامیاں زیادہ کر سکتے ہیں آپ کو جتنی بھی بسند ہیں آپ چاہیں تو اس میں الائچی پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں یا الائچی کے دانے بھی ڈال سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس میں شوگر شامل کر دیں گے اب اس کو ہم پکائیں گے تو دیکھیں اسے پکاتے ہوئے تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا آپ دیکھیں اس کی کونسنٹنسی یہ دیکھیں کتنا ٹھیک ہو گیا دیکھیں بلکل کم ہو گیا تقریباً پاؤ ڈیٹ پاؤ ہی رہ گیا ہوگا یہ اب ہم اس کی فریم آف کریں گے اور اب ہم اپنے پین کو چولے سے نیچے اتاریں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہوگا تو تھوڑا سا اور گھاڑا ہو جائے گا تو ہمیں اس کو مزید گھاڑا نہیں کرنا یہ دیکھیں دیکھیں پین کو میں نے نیچے اتار لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں نے اس میں چوپ کی ہوئے بادام ڈالے ہیں یہ بہت زیادہ باریک نہیں ہے یہ دیکھیں تھوڑے تھوڑے سے موٹے موٹے کرش کیے ہیں اس کو اس میں مکس کر دیں گے اور اس کو خوب اچھے سے تھنڈا کریں گے بادام کا فلیور اس کے اندر چلا جائے گا کیونکہ یہ بھی گرم ہے تو اس کو خوب اچھے سے تھنڈا کریں گے اور پھر تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس کو کسی جگ میں ٹرانسفر کریں گے تاکہ ہم کلفی کے مولڈ میں ڈالنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے تو اس کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں ملتے ہیں تھنڈا ہونے کے بعد تو دیکھیں یہ تھنڈا ہو گیا تھا اسے میں نے جگ میں ڈال لیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کافی گاڑا ہو گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ کریں گے اور اپنا کلفی کا مولڈ لیں گے یہاں پہ اور اس کے اندر ہم اس کو پور کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم ون بائی ون تمام مولڈ اپنا اس کو فیل کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوش شکل خوش رنگ اور کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ دیکھیں بیٹر سارا ہم نے ڈال لیا ہے اب ہم ایلمونیم فوائل لیں گے اور اس کے اوپر اس کو ریپ کریں گے اور سینٹر میں نائف سے اس کو کٹ لگائیں گے اور اندر ڈالیں گے آئس کریم سٹیک اب ہم مولڈ کے اندر لگائیں گے آئس کریم سٹیک یہ دیکھیں نائف سے میں نے یہاں پہلے اس کے نشان لگا لیے ہیں اس کے ہول بنا لیے ہیں اور آئس کریم سٹیک اس میں ڈال لیں یہاں پہ ہول نہیں بنا تو اب یہاں پہ بھی ہول بنا لیتے ہیں یہ نائف سے ہم نے یہاں پہ ہول بنایا دیکھیں اور پھر اس میں بھی ہم آئس کریم سٹیک لکا لیں گے اچھا سٹیک لکانے کے بعد اب ہم اس کو فریزر میں رکھیں گے تقریباً آٹھ گھنٹے کے لیے آٹھ گھنٹے میں یہ بہت اچھے سے فریز ہو جائے گی اور پھر ہم اس کو نکالیں گے تو ملتا ہے آٹھ گھنٹے کے بعد آٹھ گھنٹے ہو گئے ہیں چلیے چیک کرتے ہیں کہ ہماری کلپی ہے کس طرح کی فریز ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ دیکھیں زبرتست قسم کی فریز ہوئی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب ہم اس کو باہر نکالیں گے یہاں پہ میں نے ایک بول میں پانی لے لیا ہے ہم پہلے اپنا یہ مولڈ اس کے اندر رکھیں گے تاکہ تھوڑی سی اندر سے کھل جائے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو باہر نکالیں گے زیادہ دیر کے لیے نہیں رکھیں گے بس تھوڑی دیر کے لیے رکھیں گے تاکہ یہ آرام سے باہر آ جائے گرمی بہت شدید گرمی کا موسم ہے تو بہت جلدی یہ ملٹ ہو جاتی ہے اور اگر نکالتے ہوئے ملٹ ہو جائے تو کوئی بات نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں کلفی ہماری اتنی زبردست ریڈی ہوئی ہے اب ہم اس کے اوپر ایلمنٹ چھڑکیں گے یہ دیکھیں نکلتے ہوئے تھوڑی سی ملٹ ہو گئی ہے لیکن یہ اگر ہم فریزر میں رکھیں گے تو بارہ ٹھیک ہو جائے گی ہے ماشاءاللہ لیجئے ریڈی ہے ہماری کھوئے بادام والی کلفی بہت زبردست بنی ہے اس کے اوپر ہم نے بادام کو سپرنکل کیا ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ضرور بنائیے گا اور اپنا فیڈبیک تو ضرور دیجئے گا آپ کی فیڈبیک سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے اور میری مجھے ریسپی بنانے میں مزہ آتا ہے تو آپ میں یاد رکھیں اپنا بہت سا خیال رکھیں لگا آپ کو زندگی کی تمام نیمتیں تمام خوشیں عطا فرمائے آپ کی زندگی میں کوئی دکھ کوئی غم کوئی پریشانی کبھی بھی نہ آئے آمین سم آمین نیکس میٹو تک کے لیے طائرہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ